دوستو اللہ تعالیٰ کے رحمت فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا علاق کرتے ہیں جی شور جی تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گاؤ کا جو اینا کچھ نظارے تو ما شاء اللہ کل رات کو صحیح بارش ہوئی تھی تو یہ موسم بڑا خوشگوار ہے آج الحمدللہ جی تو دوستو جیسا میں نے آپ کو دیکھایا آج اپنی گاؤ کا موسم تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل کرم سے جو اینا بارش ہو رہی ہے صحیح بارش ہو رہی ہے اور موسم کافی زبردست ہے اور فضاء بالکل صاف ستری نظر آ رہی تو اس موسم میں بندہ چاہی نہ پیئے تو اور کیا کریں تو لیتے چاہی سے مزے اور آپ دیکھتے رہیے جی تو دوستو الحمدللہ ابھی اس وقت جو تو بارش رک گئے لیکن موسم جو ہے بڑا خوشگوار موسم ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظارے جو ہے نظر آ رہے اب اس وقت میں روڈ پہ موجود ہوں میں نے سنے ہماری کیت میں جو ہے ایک بہت بڑا درخت گر گیا ہے تو میں وہ بھی آپ کو دیکھاؤں گا اور یہ بھی آپ دیکھیں پانی کا حالت مٹی بے رہے مٹی بارش کی وجہ سے جی تو دوستو یہ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نا ہمارے کیت میں جو ہے ایک بہت بڑا درخت جو کیکر کا درخت ہے یہ مضبوط بھی ہوتا ہے اور پھر بھی جو ہے نا کل رات کو تیز بارش اور تیز ہوا کی وجہ سے توفان جو آیا تھا اس کی وجہ سے یہ گر گیا ہے جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ خود دیکھیں کتنا بڑا درخت ہے اور یہ گر گیا ہے جی تو ابھی اس وقت جو ہے بارش رک گیا ہے اور آہ سورج جو ہے وہ نکل آیا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں نیچے آہ دریا کی کنارے دریا اسے وقت کو بھی چیک کرتے کہ اس کی کیا آلت ہے کیونکہ بارش کی بات جو ہے اس کی بہت خراب آلت ہو جاتی ہے آہ پانی جو ہے وہ بالکل گندہ ہو جاتا ہے مٹی جیسا پانی جو ہے نا ہمیں پھر نظر آ جاتا ہے اور صاف نہیں رہتے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ نیر ہے اور نیر کا یہ حالت ہے تو پتہ نہیں دریا کا کیا حال ہوگا یہ جی اور ایک بات میں آپ کو بتاؤ اس کو ہم پشتوں میں خڑا کہتے ہیں جب پھر لوگ کہتے ہیں جب خڑا آ جائے تو سب لوگ جو ہے وہ نکل آتے ہیں گھر سے اور اپنے ساتھ جال اٹھا دیتے ہیں وہ مچھلیوں والا اور پھر اس میں جو ہے بہت ساری مچھلیے پکڑتے ہیں وہ کیونکہ اس کی لاجک یہ ہے اس میں کہ یہ جب خڑا آ جاتے ہیں یہ پانی جب اس طرح ہو جاتے ہیں پھر مچھلیوں کو اس میں جو ہے نا کچھ نظر نہیں آتا تو پھر اس میں جو ہے نا لوگ جال کی ذریعی جو ہے بہت ساری مچھلیاں جو ہے وہ پکڑ سکتے ہیں جی جی تو یہ آپ دیکھیں ہماری گاؤں میں نہر کی حالت یہ بھی مٹی جیسے ہی ہے یہ ایسا نظر آ رہا ہوتے ہیں پھر کی مٹی بے رہے جی تو دوستو گپ شپ ہوتا رہے گا لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کامران قریشی کو فالو نہیں کیے تو پلیس فالو کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے شکریہ جی جی تو دوستو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہے نا مغرب کے قریب وقت جاتا رہا ہے اور یہ جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں بارش پیرسی شروع ہو گئی ہے اور الحمدللہ موسم بڑا زبردست موسم ہے دل کرتا ہے کہ بار بار جو ہے نا اس خوشگوار سے موسم میں جو ہے نا ہم چائے انجائی کرتے رہے جی تو دوستو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ خود بھی جو ہے نا یہ نظارے دیکھ سکے بارش اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو اوریجنل ساؤنڈ ہے جو صحیح آواز ہے بارش کی وہ بھی میں آپ کو سنا سکوں تو سنیے آپ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جن کو یہ آواز بہت پسند ہوئی دیا تو یہ تو ہم آپ لوگوں کے لئے ہی ویڈیو بنا رہے تو کیوں نہ آپ کو ہم جو ہے نا اس کی جو آصل آواز ہے وہ ہم آپ کو سنا سکے تو سنیے دوستو جی تو یہ آواز آپ نے سن لیا ہے بارش کا مجھے جو ہے نا یہ موسم یقین کرے بہت پیارا لگ رہے اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ ایسا موسم جو ہے نا ہمیں مل رہے میرا جو پسندیدہ موسم ہے تو الحمدللہ تو ایک قاری صاحب کی بات جو ہے وہ آپ نے سنی ہوگی قاری صاحب تو نہیں ہے لیکن ٹک ٹاک پہ وہ زیادہ بڑا مشہور ہے وہ جو کہتا ہے کہ ایک بندے کو کہتا ہے کہ پہلے مرگی کو جو ہے نا آپ قربان کر کے پھر اس کو جو ہے نا گی میں غسل دے کے پھر میرے سامنے آپ جنازی کے لئے آپ لے آئے مولوی صاحب کے پاس آپ پیش کریں پھر اس کو تو اسی طرح ہی آج جو ہے نا چائے کے ساتھ ہم انجائی کریں گے انڈے اور وہ بھی ایسے انڈے جس کو ہم نے پہلے اُبالا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو گی میں غسل دیا ہے اور ابھی جو ہے ہم اس کو انجائی کریں گے تو دیکھتے ہیں جی جی تو یہ لیجئے انڈے ایسا انڈہ جس کو گی میں غسل دیا گیا یہ آپ کو نظر آ رہے اندر انڈہ تو جی اس کو انجائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مزہ آ گیا مزہ دل کرتے ہیں روز ایسا موسم اور ایسے ہی جو ہے نا ہم انڈے اور چائے انجائی کرتے رہے جی تو خیر دوستو ابھی اس وقت میں موجود ہو آپ نے کمرے میں تو یہ تھی آج کی روٹین تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز وہ سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیے جی تو خیر ابھی میں آپ سے اجازت لوں گا تو آج کا ویلاغ جو ہے وہ یہی پہ ختم کرتے مجھے کمران قریشی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارے خیال لکھے دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ